ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈزاز کی ہماری گیم ہے ٹویلتھ راؤنڈ کی فڈک ایڈیڈیٹس ٹورنمنٹ کی یہاں تمور ردزبو کا مقابلہ ڈنگ لیرن سے تھا اور تمور ردزبو کی وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے ڈنگ لیرن کا اس ٹورنمنٹ میں آگے کا راستہ مشکل کر دیا یہاں شروع کرتا ہوں یہاں ڈی فور کے ساتھ ڈنگ لیرن نے شروع کیا تمور ردزبو نے یہاں کھیلا نائٹ f6 then ہوا c4 e6 then knight c3 square bishop b4 nimzo indian then ہوا e3 اور اس کے بعد یہاں ردزبو نے کیسے کیا bishop آیا d3 square پر then d5 cx d5 ex d5 then ہوا a3 bishop پر اٹھے کیونکہ bishop گیا واپس d6 square پر c2 then knight a6 کافی unusual square ہے اس knight کے لیے i think c کون آگے پوش ہوگا then شاید knight کو ایک اچھی outpost مل جائے well knight g goes to e2 then c5 as opposite bishop takes a6 اسی لیے ہیں bishop نے اس knight کو eliminate کر دیا ہے b takes a6 then d takes c5 bishop takes c5 then ہوا b4 bishop پر attack تھا تو bishop گیا واپس d6 square پر bishop ہے d2 then ہوا a5 pawn actions کی کوشش ہے لیکن b5 وہ ضرورت نہیں pawn actions کرنے کی a6 دوبارہ forcing pawn actions then h3 یہاں white نے چلا bishop آیا d7 square پر pressurizing this b5 square تو کیا کرنا چاہیے ایک option تو ایک اون کو آگے پوش کرنے کی ہے لیکن یہاں ڈنگ لرین نے b takes a6 کو چھونا ایسا کرنے کے بعد rook takes a6 ہوا اور rook کے لیے میں کہوں گا کافی اچھے outpost تیار ہونے والی ہے روک ڈی ون یہاں white کم ہو بایا then rook b6 پرس کیا black کو اپنا یہ d5 pawn نظر نہیں آیا یہاں white definitely knight takes d5 کر کے ایک extra pawn جتنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن اگر یہاں سے یہ game آگے بڑھتی ہے تو knight takes d5 ہوگا ہی ہوگا روک takes d5 ہونے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ pressure بڑھتا ہوا چلا جائے گا coin بھی آ سکتی ہے لیکن یہاں black پہلے اپنے coin کو b8 square پر لے کر جائے گا اور اس کے بعد کس طرح سے ہی ہم آگے بڑھتی ہے what about this who catch fight move یہاں directly checkmate کی threat بنے گی لیکن اس کے لئے بہت سمپل ہے g6 کا پھر یہاں ہیلا گیا تو rook d2 rook کے d2 square پر آنے کے بعد coin گئی c8 square پر تو white نے اپنے f pawn کو آگے پش کیا rook e8 then working f2 تاکہ یہاں اس e3 pawn کا defense کیا جا سکے coin گئی b8 square پر then coin c1 square لیکن یہاں اس point پر چیسنجن recommendation ہے کہ اس bishop کو ضرور c1 square پر لے کر جانا چاہیے تھا ڈنگ لرین کو اوپر کوئی نہیں rook ٹیکس e3 اور یہ move کاف انٹرسٹنگ ہے rook ٹیکس e3 کا مطلب اپنا rook sacrifice دیا ہے یہاں پر کیا white اسے accept کر سکتا ہے king ٹیکس e3 میں کیا problem ہے اگر یہاں سے یہ ماں آگے بڑھتی ہے تو bishop سے ایک check آئی گی اور اس check سے بچنے کے لئے چلیے knight بیچ میں لگا بھی دیا گیا then queen e5 check ہوگا king کو finally f2 square پر جانا ہوگا اور اس کے بعد جو rook دیا تھا bishop ٹیکس d4 کر گئے ہاں knight ملے گا وہ بھی check کے ساتھ rook ٹیکس d4 ہوگا then queen ٹیکس d4 ہوگا تو ایک extra pawn یہاں پر تمور رجبو کو مل ہی جائے گا کیا یہاں کھیلا گیا knight d1 rook پر attack بنا تو rook واپس آئے e8 square پر ایک straight forward pawn کا loss ابھی فیلال white کو ہو چکا ہے knight e3 again pressurizing this pawn لیکن rook b3 کی auction کو پہلے یہاں پر رجبو ہونے جمعا pressurizing a knight تو اس knight کا defense better ہوتا کہ اپنے bishop سے کیا جاتا d4 square پر لے گا پر یہاں کھیلا گیا knight g4 then bishop ٹیکس d4 پہلے تو knight کو eliminate کیا جائے h ٹیکس d4 ہونے کے بعد ہوا rook c8 queen پر attack بنا یہاں سے queen گئی a1 square پر اور کیا فرنڈز یہاں پر آپ کو کوئی ایسا move نظر آتا ہے جسے چلنے کے بعد ڈنگلرینڈ زین کرتے اور شاید یہی فرق ہے ایک نارمن پلیئر میں اور گرینڈ ماستر میں یہاں پر تمور ازبو کا لاسٹ موگ تھا bishop f4 اور یہاں اس موگ گواڈڈنگلرینڈ نے resign کرتے ریزگریشن بیزی نہیں سمجھنا نہیں آتا straight forward آپ یہاں کہیں گے کہ knight ٹیکس f4 میں کیا problem ہے bishop eliminate کرتے لیکن اگر یہاں سے ہی گئی باگے بڑھتی ہے تو اوبیس ہے queen ٹیکس f4 ہوگا اور یہاں اس undیفینڈڈ روک پر attack ہوگا تو white pop بیسا روک کہیں در در بچانا ہوگا لیکن اس کے بعد knight ٹیکس g4 چیک ہوگا ایک کون گیا king f1 سکوئر پر جائے گا then rook ٹیکس f3 چیک ہوگا اور یہاں ایک اور روک sacrifice afford کیا جا سکتا ہے because g ٹیکس f3 ہونے کے بعد ہوگا queen ٹیکس f3 with the check اور یہاں پر کون سا روک بچانا ہے white pop decide کرنا پڑے گا king یہاں سے e1 سکوئر پر لے لیتے ہیں then queen ٹیکس f1 اور میرے خیال سے اس سے اچھی position اور کیا ہوگی black کے لیے جب white اپنے king کو d2 سکوئر پر لے لیتے جائے گا اور 3 connected passers in fact 4 چلیے ویک بھی مان لیتے ہیں اتنی زبردست lead ہوگی یہاں پر black کے پاس تو دوسری option consider کرتے ہیں what about this bishop ٹیکس f6 پہلے knight کو eliminate کر دو جو کہ یہاں آنے والے سمیمے check mate دے رہا ہوگا تو black کے پاس یہاں سے options بہت ہیں bishop e3 چیک ہو سکتا ہے king کو e1 سکر پر جانا ہوگا bishop ٹیکس d2 چیک ہوگا king ٹیکس d2 then g ٹیکس f6 and after that queen ٹیکس f6 اور اس کے بعد rook کی چیک ہوگی checkmate کرنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن provide یہاں سے بہت pressure رہے گا for friends ڈنگ لرین کی اسحار کے ساتھ یہاں لکمیاتی کافی comfortable lead اس کی tournament میں لے چکے ہیں وہ یہاں complete دو points کے ساتھ آگے چل رہے ہیں ساڑھے آٹھ point پر ہیں اس سمیہ آب باردی round کے بعد اور ساڑھے چھے point پر حکارما کا مورا اور ڈنگ لرین ہے تو friends مجھے امید ہے آپ سے بھی لوگ کو یہ game ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے cto چینل چیز گل کو please subscribe ضرور کریں آپ کے comments کا مجھے بہت انظار رہے گا thank you for watching and bye for now